میں ولی ہوں وقت کا باچھوں وقت کا پیرنی کے ساتھ ایک ورلڈگر انٹرویو کر رہے ہیں ایک اور مذہبی جماعت ہے آپ کو بھی پتا ہے ان کا طریقہ لبائک والے وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی بندے مجھے پوری تحریک لبائک سپورٹ کر رہی ہے بیٹھی ہے کھا پی رہی ہے کہ کوئی سزا مل رہی ہے ماپیاں مانگ رہی ہے تو یہ جو مجاہد نامی لڑکا ہے جس کی ویڈیو سے زیادہ کلک ہوئی ہیں ہر طرف ہو گیا جی مجاہد 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 وہ اسے مطلب ورگل ویڈیو تو اس کی حیاء تھی لیکن جو اسے کس کرتے ہوئے جو اس کی ویڈیو ہوئی ہے نا وائرل جبکہ اتنے اتنے اگر آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں تو پاکستان کے سب سے بڑے مجاہد وہ ہیں لیکن اگر کسی کو کیفڑے کے دارت پر پہنچایا ہے تو وہ ان سے پوچھ لیں ایک پرسنٹ بھی ان کی کار کرتگی ایسی نہیں ہوگی تو وہ خود اس پیڑنی کے ساتھ ایک ویڈیوز انٹرویو کر رہے ہیں اس کا ریٹ پوچھ رہے ہیں تو خیر وہ بندہ میری لسٹ سے ہی پھاڑا گیا اچھا آپ بتائیں جب آپ نے وہ یہ چیزیں دیکھی تو ادھر کتنا کہ بندہ کٹھا ہوا ہوا تھا یہ چیزیں تماشا دیکھنے کے لئے اس وقت جو ہے نا آر تاسی اس کے چیلیج پاتے تھے اس کے بعد جو ہے وہ اس وقت اس کی گرفتاری نہیں ہوئی اٹھائیس طریق کو جو ہے نا میرا اس کا معاملات بنے تھے اور تین طریق کو وہ پکڑی گئی ہے تین دسمبر کو جو ہے نا وہ آریسٹ ہوئی ہے اور اب تک جو ہے ہم اس کو سلاقوں کے پیچھے دیکھ بھی لی ہے آنکھوں کو تھنڈک بھی ہوئی ہے کہ اسلام کا دشمن جو ہے وہ اس طرح زلالت کی زندگی آپ گزار ہے اور انشاءاللہ ہم فردن جو ہے اس کے پر مزید شکیں وغیرہ بھی ایڈ کروا رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے وہ کون عورت ہے وہ کہتی ہے میرا پی سی ہے میرے اس کے ساتھ تعلقات ہیں یہ سب فیک ہے کہ اصل یہ تھے وہ ایک پلانٹڈ عورت ہے اس کو پلانٹ کیا گیا تھا اور جس طرح سے اب اس کے پیچھے جو ہے انجیوز چڑھی ہوئی ہیں اس کو پاغل ڈکلیئر کروانے کی کوشش کی گئی اور جب میڈیکل ریپورٹ آئی اور اگین دوبارہ جو ہے اس کو ریویو کروانے کی نا کوشش کی جا رہی ہے کہ میڈیکل ریپورٹ کسی طرح سے چینج کی جا سکیں اور بڑے معاملات بنایا جا رہے ہیں لیکن ہمارے وقلہ بھی الحمدلہ جاگ رہے ہیں وہ ماشاءاللہ سے میں ابھی تک خود یہ تھانے کوٹ کے چیری نہیں گیا جو بھی چیزیں ہیں وہ میرے پاس یہاں پہ آ رہی ہیں میڈیکل ریپورٹس ہوگی ہر چیز جو ہیں وہ وقلہ خود ارینج کر رہے ہیں اور خود مجھے بلاا کے بٹھا کے وہ بتا دیں گے جی ایسے ایسے اب ہم نیکس ٹیئے سٹیپ لینے جا رہے ہیں اور وہ ہر ایک مشاورت کے ساتھ معاملات تمہارے چال رہے ہیں اور اس کے پیچھے تو آپ تو ماشاءاللہ سے پورا کفر انہوں نے کٹھا کر دیا اور ہم کہتے ہیں سارے ٹیل لگا گیا جو اور انشاءاللہ آپ سب کے ساتھ لڑنے میں مزہ بھی آئے گا اچھا میں آپ سے ایک اور مذہبی جماعت ہیں آپ کبھی آپ کو بھی پتا ہے ان کا طریقہ لبائک والے وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی بندے مجھے پوری تحریک لبائک سپورٹ کر رہی ہیں ان کے بندے نہیں پوری نیچے سے لے کر اوپر تک ہر بندہ مجھے سپورٹ کر رہا ہے ان کے بھکلا ان کی ہر چیز وہ دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی سیاسی جماعت جو ان کے آپ کے ساتھ کو جوڑی ہو سنی تحریک بھی ہے اور اس کے علاوہ جماعت اعلی حدیث بھی ہے رابطے میں بقایا اور جو ہے نا وہ سیاسی پارٹیوں میں کوئی بھی نہیں ہے سننے میں آپ کو دھمکیاں بہت زیادہ مل رہی ہیں یہ کیا وجہ ہے اور ساز ہے رہے کفر اسلام کا مارکہ شروع ہوا ہے یہ تو بہت چھوٹی سی چیزے ہیں میں نے تو صبح یقین کرنے گھر سے نکلتا ہوں تو میں یہ نیت کر کے نکلتا ہوں شاید شام پر واپس نہ آنا پڑے اور اگر کوئی ایسا معاملات بنے تو امید یہی ہے اور دعا کر رہا ہوں کہ بعد سے موت کو دیکھ کرنا مسکرانے کی توفیق ہو کم از کم اتنا جو ہے نا جگڑا ہونا چاہیے اور یہ چھوٹے موٹے معاملات کے یہ کرتیں گے وہ کرتیں گے یہ تو چلتے رہتے ہیں اس کے اندر آپ کو یہ بتائیں جو رابیہ پیرنی پیرنی نہیں کہنے اسے رابیہ اس کا نام ہے خالی ٹھیک ہے نا پتہ نہیں اسلم اصل نام اس کا یہ ہاں رابیہ اسلم جو گرفتار ہوئی ہے نا تو اس کا اصل نام رابیہ اسلم ہے آپ کو لگتا کہ وہ پیچھے اسے کافی امیر گھر کی ہے اصل میں نا اسے پلانٹ کیا گیا اس کے پیچھے جو ناصر ہے نا آپ دیکھیں اس نے اپنی جسم فروشی کا ریٹ بتایا اس نے بقاعدہ مرد کی شرمگاہ کا مرد کی شرمگاہ کا عورت کی شرمگاہ کا پنجابی میں عورت کی شرمگاہ والا نام لیا اس نے اور اس طرح کے بہودہ اس نے الفاظ بالکل ایکوڑیٹ کی ہیں بٹ بات چاہے بھائی اسلام کی تو اس نے بقاعدہ طور پر اگر آپ ہے وہ کیا نام ہے انکر پرسن مجاہد جو ہے اس کے انٹرویو کے اندر دیکھیں وہ جو سورت سنا رہی ہے یا درودہ ابراہیم سنا رہی ہے تو بقاعدہ اس کے اندر بھی اس نے جان بوجھ کے گلتیاں کی ہوئی ہیں اور اس طرح کے معاملات اس نے بنائے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو اس کے پیچھے اناصر ہیں اور وہ ایک پلانٹی ڈوڑتا ہے ایسے نہیں ہائی کورڈ کا وکیل اس کا کیس لڑ رہا ہے تو ہائی کورڈ کا وکیل کرواتے ہیں آپ کو پتا ہے بندے کے گھاڑ بھی کر جاتے ہیں یسے یسے اچھا مجھے یہ بتائیں اس کے ساتھ اب تک کیا ہو چکا ہے وہ جیل میں آرام سے بیٹھی ہے کھا پی رہی ہے کہ کوئی سزا مل رہی ہے اسے مافیاں مانگ رہی ہے اچھا مافیاں مانگ رہی ہے تو یہ جو مجاہی نامی لڑکا ہے جس کی ویڈیو سے زیادہ کلک ہوئی ہیں ہر طرف ہو گیا جی مجاہی 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 وہ اسے مطلب ورگل ویڈیو تو اس کی ہے تھی لیکن جو اسے کس کرتے ہوئے جو اس کی ویڈیو ہوئی ہے نا وائرل وہ زیادہ ہے اس کے بارے میں کیا آپ کا ہے مطلب اس نے مافیاں تو مانگ لی ہے لیکن آپ نے اس کا نام لسٹ میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا جو پچے کی لسٹ میں ایک انٹروی ہے اس کے اندر اس کا نا اس نے کہا ہوا ہے کہ جی میں نور ہوں تو بکایا وہ ویڈیو ہم نے سیف بھی کی ہوئی ہے کیونکہ عدالت میں ایویڈینس بھی جلتے ہیں پہلے ہم ان سب کے خلاف کاروائی سٹارٹ میں کروانے لگے تھے لیکن وہ اب عدالت کی جب عدالت حکم دے گی نا کہ بھئی انہا سارے نوی رگڑا دیو تو انشاءاللہ پھر یہ سارے آئیں گے جیسے یاسر شہمون ہے اور بڑے معاملات ہیں یہ لیڈر ٹی وی وغیرہ ہے ایڈ سیٹرہ ایڈ سیٹرہ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ کسی کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں اب جاتے ہیں آپ کو وہ مانا سٹارٹ کر دیتے ہیں کوئی ایسا آپ کے ذہن میں آتا نہیں نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے خیال لیکن ہو بھی سکتا ہے ناظرین یہ میرے ساتھ موجود تھے احمد عبد الرحمان جنہوں نے بہت ہی بہادری کے ساتھ قدم اٹھایا اور جو گستاک تھی رابیہ اور اس کے ساتھ جو جو کرنے والے تھے جو تماشا دیکھتے رہے یوٹیوبر انہوں نے تو کچھ کیا نہیں لیکن یہ بھائی نے ان پہ پرچا کروا دیا اس عورت پہ جب پرچا ہوا ہے اب وہ جیل کے سلاکھوں پہ پیچھے مافیاں مانگ رہی ہے ناظرین بہت ہی اچھا کام کی ہے ہم بھی ان کے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ ساتھ ہی رہیں گے جہاں تک ساتھ دے سکے ہوئے تو انشاءاللہ دیں گے ناظرین ملتا رہوں گا میں اسی طرح کی مزید ویڈیو کے ساتھ دے اپنے میزبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت اللہ نکے بات